اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے آپ سب ٹھیک ہے کیسے گزر رہے ہیں آپ کے روزی اچھے گزر رہے ہیں نا الحمدللہ ایسا پیارے بچوں میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گی کہ کبھی کبھی آپ روزہ نہیں بھی رکھ پا رہے ہوں گے نا یعنی کہ آپ سہنی نیکھا آ رہے ہوں گے یا پھر ہو سکتا ہے کہ دن کے وقت آپ کو بہت زیادہ بھوک اور پیاس لگتی ہو تو آپ نے کوئی روزہ چھوڑ دیا ہو آپ دن کے وقت کھا اور پی رہے ہوں لیکن آپ کو ایک بہت اہم بات جو میں نے آپ کو بتانی ہے کہ روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام تو نہیں ہے نا ہمارے جسم کے تمام آزار روزے سے ہوتے ہیں تو اگر ہم بھوکے اور پیاسے نہیں بھی رہ پا رہے تو ہم روزی کے جو دوسرے تمام اصول و ضوابط ہیں ان کو اگر برقرار رکھیں گے روزے کا اخترام کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہم روزی دار جتنا ہی ضواب آئیں گے تو پیارے بچوں یہ ہے ہماری رمضان دائری اور اس سے میں آپ کو سکھا رہی ہوں بہت سارے نئی نئی چیزیں جو کہ رمضان اور روزے کے بارے میں ہیں الحمدللہ ہم نے اس کے دو جو چیزیں سیکھ لی ہیں ابھی تک ہم دو لیسنز کر چکے ہیں پہلے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے قدر کیا ہے کیا وجہ ہے کہ رمضان کو مسلمان اتنا جو شیخ روش سے ویلکم کرتے ہیں اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روزہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اب آپ کو آج میں بتاؤں گی کہ روزہ اصل میں ہوتا کیسے ہے یعنی کہ اس میں کون سے کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں اور کون سے کام ہم نہیں کر سکتے تو یہ ہے آج کا ہمارا جو سبق اور یہ ہے روزہ کیا ہے الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اس میں کھانا پینا نہیں ہوتا بہت زیادہ عبادت کرنی ہوتی ہے اور بھی بچے بہت سارے اچھے اچھے سے کام کر رہی ہوتے ہیں تو انشاءاللہ یہی چیزیں جو ہیں یہ ہم نے سیکھنی ہے لیکن ایک مکمل طریقے کے ساتھ ایٹوزی جیسے اس کی ہر چیز کے مطلق جانا ہوگا تو انشاءاللہ میں ابھی آپ کو یہاں پہ بتاؤں گی سب سے پہلے آپ کو بتا ہے کہ ابھی رات ہوتی ہے تھوڑی سی رات باقی بچی ہوتی ہے اور جس کو ہم سہری بولتے ہیں ابھی لوگ کی لائٹ سوان ہوتی ہیں آسمان پر ستارے اور چاند دیکھے جا سکتے ہیں اور ابھی فجر کے آزان بھی نہیں ہو جاتی جب ہم نے اٹھنا ہوتا ہے اس لائن میں ہم نے یہاں پہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ یہ ہماری سہری کے وقت کا ایک پیارا سا بیو ہے سین ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ لائٹس ہیں بلڈنگز میں روشنیاں ہیں اور رات ہیں یہاں سے ہماری روزے کی جو گاڑی ہے وہ چلے گی یہاں سے اس کا سفر شروع ہوں گا اور اس کے راستے میں کچھ ڈوز آئیں گے یعنی کہ کرنے کے کام اور کچھ ڈونٹس آئیں گے یعنی کہ نہ کرنے کے کام یہاں سے ہماری گاڑی ایسے 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 چلتے چلتے جائے گی لیکن کبھی کبھی جب ڈون ہونے لگے ہم کچھ ایسی لائن کے طرف جانے لگے جیسے کہ ڈونٹس میں جانا ہے وہ نہیں یہاں پہ نہیں جانا اب وہاں سے فوراں ہوت کو سٹاپ کریں گے نو یہ نہیں کرنا میں نے اور پھر آپ دوبارہ سے اپنا سفر شروع کریں گے ہر دن نیا سفر ہوگا ہر دن نیا روزہ ہوگا اور نئے طریقے سے آپ سیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم یہ سارے کام کریں گے تو چلے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ روزے میں ہم نے کیا کرنا ہوتا دوس یعنی کہ کرنے کے کام سب سے پہلے انٹینشن بنانے ہوتی ہے یعنی کہ نیت کرنے ہوتی ہے کہ آج میں روزہ رکھوں گی یا رکھوں گا سہری کے وقت جب آپ اپنا ناشتہ کر رہے ہوتی ہو تب آپ چکے سے یا پھر آپ آباز کے ساتھ بھی کر سکتی ہو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہو کہ میں آج کا روزہ رکھوں گی یا رکھوں گا انشاءاللہ پھر اس کے بعد روزے کے دوران جب ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو ہمیں بہت سارے اچھے اچھے سے کام کرنے چاہئے اپنے لئے بہت ساری نیکیاں جمع کرنے چاہئے اس کا سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن سمجھے اور سمجھ کر پڑھے اور اس پر عمل کریں کیونکہ قرآن جو ہے نا یہ اس مہینے میں نازل بھی ہوا تھا آپ کو بتایا تھا نا میں نے تو اس لحاظ سے یہ جو مہینہ ہے یہ قرآن کا مہینہ ہوتا ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ قرآن پڑھنا چاہئے کہ ویسے بھی اللہ تعالی نے ہمیں کھانے پینے سے تو پورے کار گیا نا بار بار ہمیں کھانا نہیں ہے اور کام نہیں کرنی کوئی جیسے برطن دونے گھند نہیں پڑے گا یہ سارا کچھ رکھ جاتا ہے تو پھر اس میں ہمیں جو وقت ملتا ہے اس میں ہمیں چاہئے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھے تاکہ ہم جان سکیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہمیں روزی کو دران کیا کرنا ہوگا کہ ان باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں کرنا ہے بہت ساری پریئرز پریئرز میں نماز بھی ہے جو ہماری فرض نمازیں ہیں وہ ہم ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو تو کبھی بھی نہیں چھوڑنا کسی بھی حال میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اس کے علاوہ بھی ہم بہت ساری دعائیں کریں گے اللہ سے آپ کو میں نے چاند دیکھنے کی دعا سکھانی ہے پھر افتارے کے بعد کی دعا سکھانی ہے پھر رمضان کے پہلے ہفتے میں جو دعا پڑھتے ہیں پہلے دس دنوں میں دعا پڑھتے ہیں وہ سکھاؤں گی اس کے بعد پھر میں آپ کو اور بھی بہت سارے چھوٹی چھوٹی سی دعائیں سکھاؤں گی بہت ساری دعائیں تو آپ کو بھی آتی ہیں اور آپ کو ایسے بھی تو اللہ تعالی سے بہت کچھ مانگنا ہے اللہ تعالی سے کہنا اللہ تعالی سے میری مدد کر اگزامز میں مدد کر میں بہت اچھے نمبر لے کر پاس ہو جاؤں مجھے ایت لونا چاہیے میں ایسے عید گزارنا چاہتی ہوں میں اس کو ملنا چاہتی ہوں جو بھی آپ کو چاہیے ہو آپ اس منت میں اللہ تعالی سے مانگ سکتے ہو ٹھیک ہے تو دعائیں کرنی ہم نہیں اس مہینے میں بہت ساری دعائیں کرنی ہوتی ہیں اپنے والدین کے لیے اپنے استادوں کے لیے اپنے دادہ دادی نانا نانی اور چھوٹے بہت بانیوں کے لیے پھر یہ مہینہ جانا یہ ہیلپ کا مدد کا مہینہ ہوتا ہے میں اسے بھی ہمیں سارا سال دوسروں کے بہت ساری مدد کرنی چاہیے لیکن حاصل اور پر اس مہینے میں ہمیں دوسروں کے بہت زیادہ مدد کرنی چاہیے کیوں مدد کرنی چاہیے اس لیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے نا کہ بیسے بھی ہمارے بہت سارے کام تو ختم ہو جاتے ہیں کم ہو جاتے ہیں چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اس میں ہمارا جو ہر کام کا جر اور سوا بھی تو بار جاتا ہے نا ہمیں قائد دینا چاہیے ہمیں دوسروں کے تقلیف کے احساس ہونا چاہیے اپنی والدہ کی اپنے ماں بھاپ کی گھر میں مدد چھوٹے چھوٹے کاموں میں ان کی ہیلپ کریں اپنے کام ہند کریں اور پھر اس کے علاوہ جو بھی آپ کو اثر لگے کہ کسی کمیلی مدد کے ضرورت ہے اس کے ساتھ مدد کریں انشاءاللہ اس کے بعد جو اور ایک کرنے کا کام جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ بتایا اور جو بیسے بھی حاملوں کرتے ہیں الحمدللہ وہ ہے چیارٹی اور اس میں اگر ہم کچھ بھی دیتے ہیں صدقہ دیتے ہیں کوئی ذکاة دیتے ہیں یا اپنی چیزیں جو ہیں ہمارے پاس فالتو پڑی ہوئی ہیں دوسروں میں بانڈ دیتے ہیں دوسروں کے ساتھ مل بانڈ کر اس عمال کرتے ہیں تو وہ ہمیں بہت زیادہ جروس وعہ ملتا ہے تو اس لئے ہمیں اس مہینے میں بہت زیادہ صدقہ کرنا چاہیے اچھا یہ ہوگے اچھے کام اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں جو بھی آپ سمجھو ابھی ہم اگلی جو ہماری ورکشیٹس ہوں گی ان میں اور بھی بہت سارے چیزیں سیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اچھے کام کون سے جو ہم روزی کے دوران کر سکتے ہیں ہم میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں کیا نہیں کرنا ہوتا کیونکہ سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ روزی میں ہم کیا نہیں کر سکتے تاکہ ہمارا روزہ حراب نہ ہو ہمارا روزہ جو ہے اس کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہو اللہ کی نظر میں اللہ بہت پسند کرے ہمارے روزی کو اور پھر یہ بھی کہ ہمارا جو روزہ ہے وہ اتنی ساری نیکیوں ہمیں تو نہیں بتا ہمیں کتنا سارا سواہ ملنے والا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات ہم اپنے روزی کو ہودی حراب کر لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی مستیکس کر کر کے تو پھر وہ روزہ جو ہے نا اللہ کو اتنا پسند نہیں آتا تو کیا نہیں کرنا ہوتا کیا اللہ کو ناپسند ہے ہر وہ چیز جو کہ آپ کو لگیا نا یہ میں صحیح نہیں کہا رہی ہوں اور آپ کے پیرنٹس نے بتائی ہوتی ہے ٹیچرز نے بتائی ہوتی ہے وہ سارے چیزیں حراب ہوتی ہیں ان سے تو سب سے پہلے آپ کو رکنا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ جو اور چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی وہ یہ ہے کہ روزی کی ایک اہم چیز ہے نا کہ ہم نے کھانا نہیں ہے اس میں روزہ ہے تو اس کا مطلب ہے ہم کچھ نہیں کھائیں گے ٹھیک ہے روزے میں ہم کچھ نہیں کھا سکتے اور پھر ہم اس میں کچھ پیئے گے بھی نہیں سادہ پانی بھی نہیں پیئے گے ہم شرب جوسیس کچھ بھی نہیں پیئے گے کب سے کب تک سہری سے لے کے سنسٹ کے بعد تک ٹھیک ہے جب ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے مغرب کی اعظام ہوگی تب تک پھر اس کے بعد جو اور ایک بہت حراب چیز ہم لوگوں میں دیکھتی ہیں کہ وہ کرتے ہیں اور یہ اچھے بھی نہیں ہوتی ہے پھر بھی اس کے باوجود ہم کرتے ہیں وہ ہے لائے کرنا جھوڑ بولنا چگلی کرنا دوسروں کے کمپلینز کرنا دوسروں کے بارے میں بات کرنا دوسروں کے بیڈ نیمز بلانا یہ سارے چیزیں جاتی ہیں نا یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہم کریں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے بالکل نہیں کرنا اگر ہمیں کسی کے کوئی چیز چاہیے ہم انشاءاللہ اسے پوچھ کے استعمال کریں گے ہم جھوٹ سے نہیں لیں گے چوری سے نہیں لیں گے اور اگر ہمیں کوئی اچھا نہیں لگتا ہم اس کے لئے دعا کر دیں گے کس نے ہمارے ساتھ برا کیا ہم اس کے لئے دعا کر دیں گے لیکن ہم نے اس کے بارے میں حراب باتے نہیں کرنی ہے اور جو چیز آپ نے دیکھی کہ اس میں ہم نہیں کر سکتے روزے میں وہ یہ ہے کہ ہم اس میں سکالڈنگ اینڈ فائٹنگ نہیں لڑائی جگڑا نہیں کر سکتے یہ تو بہت مشکل کام ہے کیسے رکیں گے ہمارے بہن بائی ہمارے ساتھ ہر وقت ہوتے ہیں اور ان سے ہماری کبھی کسی بات پر بحث ہو جاتی ہے کبھی کسی بات پر بحث ہو جاتی ہے کیسے رکیں گے آپ خود کو کوئی آئیڈیا ہے آپ کو کہ آپ کومنٹ بکس میں لکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کو یہ لڑائی کسی سے ہو جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہو اگر آپ کو مجھ بتانا ہو تو آپ کومنٹ بکس میں بتا سکتے ہو اب بھی جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے روک سکتے ہیں کسی نے آپ کا مون چڑھا دیا آپ کو بیڈ نیم سے بلا لیا یا آپ سے لڑائی جگڑا کر لیا آپ کی کوئی چیز لے لی تو آپ نے اسے لڑائی تو نہیں کر لی تو آپ نے اس کو کہنا ہے انہی سائم ان کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اگر کوئی آپ سے لڑے تو آپ کو کہو کہ میں روزے سے ہوں میں آپ سے لڑ نہیں سکتی میں روزے سے ہوں میں لڑنا نہیں چاہتا آپ پلیز آپ ایسے نہیں کرو اور اگر کوئی بہت تنگ کر رہے تو پھر آپ وہاں سے ہٹ جاؤ لیکن اگر آپ ہی سب سے پہلے کسی کو تنگ کر دو کسی کے ساتھ کچھ ایسی حرکت کر دو پھر اس کو گھسا جائے تو تب بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی فوراں معافی مانگ لیں اور یہ اس بات کو یاد کر لیں کہ میرا تو روزہ تھا اور روزہ تو حراب ہو جائے گا گندہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ تو یہ پسان نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اسی لئے سٹاپ کیا نا کہ آپ کھانا پینا نہ کھو تاکہ آپ کو سیلف کنٹرول آئے ہود پہ کابو پانا سکھو تو اگر ہم ہود پہ کابو نہیں پائیں گے لگائی جگڑے سے نہیں رکیں گے اگر ہم ہود سے کوئی ایسی حرکت کرنا نہیں رکیں گے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو تو ہماری بھوکور پہ آس سے کچھ نہیں لینا ہوتا نا اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ کر دے اور رات کو ہم پلیٹیں بھر بھر کے کھا رہی ہوں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کھانے کے لیے بنایا ہے نا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہوب کھاؤ پیو جو آپ کا دل کرتا ہے لیکن روزے میں چھوڑ دو اور روزے میں جیسے آپ کھانا چھوڑ رہے ہو ایسے آپ بہت ساری گندی حرکتیں چھوڑ دو اس کے علاوہ بھی بہت ساری سنز ہیں مسٹیکس ہیں گناہ ہیں اور غلطیاں ہیں جو لوگ کرتے ہیں روزے کی حالت میں لیکن چونکہ آپ تو چھوٹے ہو اور آپ نے میسے بھی دیکھا ہے کہ ہم لوگ کوئی اس طرح کے حراب لوگ تو نہیں ہیں جو بڑے بڑے سے گناہ کر رہے ہیں ہاں یہ چھوٹی چھوٹی سے ہم میں بیڈ حیبٹس ہو جاتی ہیں بری عداد ہو جاتی ہیں کہ کبھی کبھی ہمارے موں سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے کسی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے کچھ بھی تب آپ نے یاد کرنا ہے انیسائے مند میرا روزہ ہے اور میں اس بات پہ کسی سے نہیں لڑوں گی نہیں لڑوں گا تو چلے کرتے ہیں ارادہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اس مہینے میں ہمارے روزے میں تو ہمیں معاف کر دینا اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنا ہم نہیں کرنا چاہتے لڑائی کسی سے ہم جگڑنا بھی نہیں چاہتے لیکن اگر کبھی ایسی کوئی بات ہو جائے تو ہماری مدد کرنا تاکہ ہم خود کو بھی روک سکیں اور دوسروں کو بھی روک سکیں تو کیا سکھا آپ نے اس ورکشیٹ سے آپ نے انشاءاللہ کمنٹ بکس میں مجھے بتانا ہے کہ کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو اور آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ روزے میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا انشاءاللہ ہمارا یہ روزہ اللہ کے بات جائے گا تو بہت خوبصورت ہوگا ہمیں اس پر بہت سارا اتواب ملے گا انشاءاللہ چلے تو ہماری آج کی کلاس ہمارا آج کا سبق بس اتنا ہی تھا انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے ایک پیاری سی بات اور ایک پیاری سی ورکشیٹ کے ساتھ تب تک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ